جیسے گھٹی بڑھا ہو جاتا ہے ویسے ہی سماج بھی بڑھے ہو جاتا ہے اور جیسے ایک گھٹی مرتا ہے ویسے ہی سماج اور سنسکرٹیاں بھی مرتی ہیں لیکن کوئی گھٹی نہ بڑھے ہونے سے انکار کر سکتا ہے اور نہ مرنے سے لیکن کوئی سماج کوئی سنسکرٹی کوئی سبھتا یہ بھی چاہے تو بڑھے ہونے اور مرنے سے انکار کر سکتی لیکن جو سماج مرنے سے انکار کر دے گا اس کا نیا جیون تعدہ ہونا بند ہو جاتا ہے مرنے سے انکار کرنا آتھان ہے لیکن اگر نیا جیون ملنا بند ہو جائے تو پھر ایک طرح کا مرا ہوا جیون شروع ہوتا ہے ایسا اس دیس میں ہو گیا ہے اس دیس کی سنسکرٹی اور سبھتا بہت دنوں سے جن لینا بند کر دی ہے ہزاروں سال سے ہم ویسے ہی ہیں جیسے تھے اور یدی ہمیں کوئی پریورتن بھی ہوئے ہیں تو وہ پریورتن باہر سے آئے ہیں ہمارے بھی ترسے نہیں یدی ہم آگے بھی بہے ہیں تو وہ آگے بڑھنا دوسروں کے ڈھککوں سے ہوا ہے ہماری انتراتما سے نہیں ہم مجبوری میں آگے بڑھے ہیں ہمارے پران پیچھے سے ہی جکڑے ہوئے یہ ہمارا سماج سماج قریب قریب مرہ ہوا سماج ہے اور اس میں نئے جیون کے انکرانے بہت زمانے ہوئے تب سے بند ہو گئے ہیں لیکن ہم اس بات سے نہ دکھی ہیں نہ پریشان ہیں بلکہ ہم اس بات سے بہت خوص ہیں اور بہت صوبہ بسالی اپنے کو مانتے ہیں ہم نرلتر یہ کہے چلے جاتے ہیں کہ ہم سے پرانی کوئی سبھتا نہیں ہم یہ بھی کہے چلے جاتے ہیں کہ ہماری کتابوں سے زیادہ پرانی کوئی کتابیں نہیں ہمارے منزروں سے زیادہ پرانے کوئی منزر نہیں اور ہمیں کبھی یہ کھیال نہیں آتا کہ پرانے پن کا یہ سورگل اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے نیا ہونا بند کر دیا ہے تب ہی ہم پرانے کی اتنی باتیں کرتے ہیں جو نیا ہونے کی چھمتا رکھتا ہے وہ پرانے کو بسرجت کر دیتا ہے اور روش نیا ہو جاتا ہے جو نیا ہونے کی چھمتا خو دیتا ہے وہ پرانے گیت ہی گائے چلے جاتا ہے پرانی کہانیاں ہی پڑے چلے جاتا ہے پرانے نام پرانے گرنتوں کو ہی سر پہ لیے چلا جاتا ہے لیکن ان سب کا بوچ مرتبوچ ہوتا ہے ڈیڈ ویٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے دیس کی پرتیبہ اور آتما دبتی ہے اور نشت ہوتی ہے بکست نہیں ہوتی اس لئے ہم سے زیادہ اداس قوم اس میں پرسوی پر کوئی تھی نہیں ہماری اداسی ایسے ہو گئی جیسے کسی پرانے کھنڈر کی حالت ہو جاتی ہے جیسے کوئی مکان بہت دنوں سے کھنڈر پڑا ہو دھول جم گئی ہو کچھ رہی کھٹا ہو گیا ہو ایسے ہی ہمارا من ہو گیا ہے نئے جیون کی دھارائیں جہاں بند ہو جاتی ہیں وہاں جیون اداس ہو ہی جاتا ہے اور جہاں نئے جیون کی دھارائیں رک جاتی ہیں وہاں سڑاند اور گندگی بھی پیدا ہو جاتی ہے جیسے ہم کسی ندی کو روک دیں تو پھر ندی سڑے گی گندی ہو گی ایسے ہی بھارت کی چیتنا کی دھارہ رک گئی ہے سڑتی ہے گندی ہوتی ہے اس لئے چانوں طرف سب تنگی سڑاند ہے آپ کے گاؤں کے راستوں پر ہی کولا کرکٹ اور گندگی بھری ہے ایسا نہیں ہے پورے ملک کے من کی حالت آپ کے گاؤں کے راستوں جیسی ہو گئی ہے لیکن گاؤں کے راستے تو دکھائی پڑتے ہیں من کے راستے دکھائی بھی نہیں پڑتے ہیں اور گاؤں کے راستے تو ہم آج نہیں کل بدل ہی رہیں گے دنیا ان راستوں کو برداس نہیں کرے گی لیکن من کے راستے چونکہ دکھائی نہیں پڑتے کون بدلے گا کون چھالے گا اور خطرہ یہ ہے کہ باہر کے راستے ٹھیک ہو جائیں گے اور بیپر کے راستے گندے ہی رہیں گے تو باہر کے راستوں کے ٹھیک ہونے سے بھی بہت کچھ فکر نہیں ہو سکتا ہے نئی چیزیں تو ہمارے دیس میں بھی آگئی ہیں مقام نئے بن رہے ہیں بچے روج نئے پیدا ہوتے ہیں لیکن دماغ ہمارا پرانہ کا پرانہ ہی رہا چلا جاتا ہے اور وہ پرانہ اتنا پرانہ ہو گیا ہے سادھرن پرانہ نہیں ہے وہ بیتا ہوا اکل نہیں ہے ہزاروں سال پرانہ ہو گیا ہے اگر ہم سماج کے نیم اٹھا کے دیکھیں تو منو مہراج کے بعد ہم کہیں آگے نہیں بڑھے منو مہراج کو ایک کم سکم سالتی نظار پر تو ہوئی گیا ہو گیا منو نے جس سودر کو جنگ دیا تھا وہ آج بھی جندہ ہے اور آج بھی سودر کو مٹانے کی باتیں کرانتی کاری سمجھی جاتی ہیں سودر کو مٹانے کی باتیں جب کرانتی کاری سمجھی جاتی ہوں تو سمجھنا چاہیے سودر بہت مجبوط ہے سالت تین ہزار ورس پہلے کسی آدمی نے ایک نیم بنایا تھا وہ اب تک زندہ ہے مٹتا نہیں ختم نہیں ہوتا نمارم کس عطیق اتحاص میں ہم نے بھاگے کا تیہ کیا تھا کہ منو سے بھاگے سے جیتا ہے ساری پرتبی بدل ڈالی آدمی نے سب کچھ بدل ڈالا جو جو چیزیں بھاگے سے نرداریت ہوتی تھیں وہ سب بدل ڈالی آدمی کے عمر بدل دی بیماریاں بدل دی آدمی کا سب بدل ڈالا لیکن ہندوستان اب بھی بھاگے کے سانچ یہ چلا جاتا ہے اب بھی بھاگے کے برتی میں ہمارا کوئی فرق نہیں پڑا آج بھی یہ دیکھنے کو مل جاتی ہے گھٹنا کی انورسٹی میں پہننے والا لڑکا سلک کے کنارے بیٹھے ہوئے کسی جو سی سے چارہ نجے کے ہاتھ کی ریخائیں دکھوا رہا ہے انورسٹی میں پڑھنے والا ودیارتی بھی ہاتھ کی ریخائیں دکھوایا گا تو صرف اس بھارت کا کیا ہوگا نہیں وہ کبھی کبھی انکار بھی کرتا ہے وہ ان سب باتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے لیکن پرکشاہ کے سمیں ودیارتی بھی ہنمان جی کے مندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے سرا ہو جاتا ہے ہمارا چط پرانہ ہم اوپر سے نئے بھی ہو جاتے ہیں کپڑے ہمارے نئے ہو گئے ہیں کپڑے ہمارے ویسے ہو گئے ہیں جسی دکھاری دنیا میں ہونے چاہیے لیکن بھی تر ہمارا آدمی پرانہ ہمارے پاس سادن نئے ہو گئے ہیں لیکن آدمی پرانہ سب نیا ہوتا جا رہا ہے وہ ہم نیا نہیں کر رہے ہیں وہ مجبوری میں دنیا کے دکھ کے ہم کو نیا ہونے کے لیے مجبور کر رہے ہیں لیکن بیتر جہاں دنیا ہمیں دھکے نہیں دیتی کوئی ہمیں سمجھانے نہیں آتا کوئی ہمیں توڑنے نہیں آتا بیتر ہم پورانے ہی رہے چلے جاتے ہیں میں کلکتے میں ایک ڈاکٹر کے گھر رکا ہوا تھا بڑے ڈاکٹر ہیں ایف آر پی ایس ہیں یوروک میں پڑھے ہیں اور کلکتے میں بڑی پرتشتہ ہے سانچ کو مجھے لے کے ایک سبھاں میں جا رہے ہیں میں نکلا ہوں باہر پورچ میں آئے ہیں ان کی لڑکی کو چھینک آگئی وہ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا ایک میلٹ رک جائیں لڑکی کو چھینک آگئی میں نے ان سے کہا تمہاری لڑکی کو چھینک آئے اس سے میرے رکنے کا کیا سببند اور تمہاری لڑکی کو چھینک آئی ہے تم ڈاکٹر ہو بھلی بھانتی جانتے ہو کہ چھینک کیا آنے کے قارم کیا ہے تم بھی مجھے روکتے ہو انہوں نے کہا وہ تو میں جانتا ہوں کہ چھینک کیا آنے کے قارم کیا ہے پھر بھی رکنے میں ہرچ کیا ہے ایک منٹ بعد چلے چلتے ہیں میں نے کہا ہرچ بہت بہا ہے تمہاری لڑکی کی چھینک آنے پر رکنے کی دھارنا پورے ملک کی آتماں کو رکنے کا سوال ہے دھارنا رکنے کی ہے دھارنا خطرناک ہے ایک منٹ نہیں ایک گھنٹے رکا کیا سکتا ہے وہ سوال نہیں ہے بڑا بڑا توال یہ ہے کہ ہم ابھی اس بحیتر بہترس میں ہمیں سوچتے ہیں اس دنیا میں بیسنی صدی میں تو پھر ہم رکھ جائیں گے ہم آگے نہیں جا اور ڈاکٹر بھی ایسا سوچتا ہوں تب بہت مسکل ہو جاتا ہے تب بہت کٹھین ہو جاتا ہے لیکن یہ ہمارے سوچنے کے ڈھنگ اتنے مجبوط ہو گئے ہیں لوہے کے ہو گئے ہیں کہ انہیں ہلانا بھی مسکل ہو گیا سچ تو یہ ہے کہ ان کے قارن ہم نے سوچنا ہی بند کر دیا ہم سوچتے ہی نہیں اور ہمارے دیش میں ہزاروں سال سے یہ بھی سمجھایا جاتا ہے سوچنا مت سوچنے کے سنبند میں بڑی خلافت سوچنے والا آدمی اچھا آدمی نہیں ہے کیونکہ سوچنے والا آدمی کسی نہ کسی طرح کا ودروت عدا کرتا ہے جو نہیں سوچتے وہ آدمی کم بھیڑے زیادہ ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں آگے والا چلتا ہے اتنا بھر میرے چلنے کے لئے کاسی کارن ہوتا ہے آگے والے کو بھی یہی کارن ہوتا ہے کہ اس کے آگے والا چل رہا ہے اور پوری بھیڑ ایسے ہی چلتی جاتی ہے اگر کوئی ہندوستانی مستس کے بیتر گھوس کے پوچھے کہ ایسا تم کیوں کر رہے ہو تو ایک ہی زباب ملے گا کہ میرے پتا نے بھی ایسا ہی کیا تھا یہ کوئی جباب ہے یہ ہمارا تو اپمان ہے یہ ہمارے پتا کا بھی اپمان ہے اگر ہم پتا کے بیتر بھی گھوس سکیں تو یہی جباب ملے گا آزاروں سال پیچھے لڑ جائیں تو جباب یہی ہے کیونکہ ایسا ہوتا رہا اس لئے ہم ایسا کر رہے ہیں اب دنیا بلی بھانتی جانتی ہے کہ پانی کیسے گرتا ہے یگوں سے نہ کبھی پانی گر سکتا ہے لیکن ہم یگوں سے پانی گرانے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ساری دنیا بلی بھانتی جانتی ہے کہ اگر نل میں بھی پانی نہ آ رہا ہو تو کتنا ہی یگ کرو تو نل کی ٹونٹی سے پانی نہیں نکال سکتے آقاس سے پانی گرانا تو بہت دور کی بات ایک کوئے سک گیا ہو تو یگ کرنے سکوے میں بھی پانی نہیں آ سکتا ہے آقاس سے بادلوں سے پانی گرانے لینا تو بہت دوسر لیکن زمین پر آقاس سے پانی گرانے جا رہا ہے اور زمین پر ایسے ملک ہیں جہاں پانی نہیں گرانا چاہتے ہیں وہاں سے بادلوں کو بھی ہٹا رہے ہیں اور جہاں پانی لانا چاہتے ہیں وہاں بھی بادل لائے جا رہے ہیں لیکن یہ تب ہی ہوگا جب پورانا کھال ہمارا ٹوٹ جائے ہم تو سوچتے ہیں بادل وغیرہ ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو سوچتے ہیں آگ جلا کے کچھ منتر پہنے کی ضرورت ہے ہم تو سوچتے ہیں آگ جلا کے گہوں اور گھی پھیکنے کی ضرورت ہے گہوں اور گھی کی کمی ہے اسی کو لانے کے لیے یگ کیا جا رہا ہے اس میں ہم گہوں اور گھی جلا رہے ہیں اور وہ کبھی آیا نہیں آس پک پتہ نہیں چلا نہیں تو ہم نے اتنے یگ کیے ہیں کہ ہم سے زیادہ سمرد سماج پرکھوی پر دوسرا نہیں ہونا چاہیے امریکہ میں سنا نہیں کہ کبھی کوئی یگ ہوا ہو لیکن دھن آکاس سے برس گیا ہے روس میں تو سنا نہیں کہ یگ کرنے والے کو وہ پاکل کھانے بھیجیں گے کہ کیا کریں گے لیکن روس کی غریبی مٹ گئی ہے اور ہم پانچ ہزار پرسوں سے یگ پر یگ کیے چلے جاتے ہیں لیکن کوئی پوچھنے کو راجی نہیں کہ یہ کیا پاکلپن ہو رہا ہے اب اگر سرکار کہتی بھی ہے کہ ہم یگ نہیں ہونے دیں گے گزرات کی تو وہ بھی جو کارن بتاتی ہے وہ یہ نہیں کہ یگ غلط ہے اور پاک ہے اور ادھر میں وہ بھی کارنی ہے کہ گہون ہمارے پاس زیادہ نہیں وہ ہم خرچہ نہیں کرنے دیں گے اتنی ہمت ان کی بھی نہیں ہوتی کسی دیوارت کہیں کہ یگ نہیں ہونے دیں گے گہون کا کوئی سوال نہیں ہے گہون زیادہ ہو تو بھی نہیں ہونے دیں گے گہون کتنا ہی ہے وہ ہمارے پاس جلانے کو تو بھی نہیں ہونے جائیں گے یہ حمد ان کی بھی نہیں وہ کہتے راسم کی کمی ہے اس لیے گہومت جلائیے یگ کرنے والے بہت اشان ہیں وہ کہیں ہم بینہ جہوں کے بھی یگ کر لیتے ہیں پھر یگ چلے گا یگ نہیں رکے گا جڑی بوٹی ڈال دیں گے منتر پڑھ لیں گے اور طرح سے کام کر لیں گے یگ چلے گا لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے بھی انکار کرنے کے کارنے میں بہت جان نہیں ہے بیتر سیدھی اور صاف بات نہیں کہتے کہ تم آکے پریوکسالہ میں صدق کر کے بتاؤ کوئی یگ سے کیا ہو سکتا ہے تم کہتے ہو بسو سانتی ہو سکتی یگ سے ایک آدمی آسانت ہو اس کو سانت کر کے بتا دو دو دیت کافی ایک پاگل کھانے میں جا کے یگ کر کے دکھاؤ کتنے پاگل سانت ہو جاتے ہیں پھر ہم مان لیں گے اور جہاں پوری دنیا پاگل ہو گئی تمہارے یگوں سے سانت ہو جائے گی نہیں لیکن فاس جھوٹا اپائے سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کرتا کہ گہوں خراب ہوتا ہے یہ سوال نہیں ہے بڑا جھوٹے اپائے میں ہم جب تک اُلجے رہتے ہیں تب تک صحیح اپائے نہیں کھو جا جا سکتا جو سب سے بڑی کٹنائی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے اگر کوئی آدمی سوچتا ہے تابیج باندھنے سے بیماریاں چھیک ہو سکتی ہیں تو پھر دوائی کا ساستر وکست نہیں ہوگا اتنا نقصان تابیج سے نہیں ہے کیونکہ تابیج سے ایک آدمی مرے گا دس آدمی مریں گے بڑا نقصان جو ہے میڈیکل سائنس بکست نہیں ہوگی اس ملک میں جو کی بھاری نقصان ہے میڈیکل سائنس تو تب ہی بکست ہوگی جب ہم کھوجیں کہ تابیجوں سے نہیں اوجہ سے نہیں باندھنے سے نہیں منتر سے نہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ اور کھوجیں کہ بیماری کا کارن کیا ہے بیماری کہاں سے آتی ہے وہاں ہم بیماری کو توڑنے کی کوشش کریں بیماری کے کارن کو مٹھائیں تو سائد بیماری مٹ سکتی ہے آج روس میں یا امریکہ میں یا سویڈن میں یا سوجہ لینڈ میں بیماریوں کا پرپی ساتھ اتنا کم ہو گیا ہے کہ دنیا میں اتنا سفت آدمی کبھی بھی نہیں تھا عمر اتنی بڑھ گئی جس کا کوئی حتاب دی روس میں کرانکی ہوئی انیس سترہ میں تو عمر کے ولد تیریس برس تھی عوصت عمر آج روس کی عوصت عمر بہتر ورد ہے کہنا چاہیے ہر ورس ایک ورس عوصت عمر بھی بڑھتی چلی گئی ہے سویڈن اور سویڈن کے ملکوں میں عوصت عمر بیاسی ورد ہے اور وہاں کا ویگیانک ویچارک کہتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو کوئی کچھنائی نہیں کہ آدمی کو ہم سو ورس کی عام عوصت عمر دے دیں اور جس دن سو ورس عوصت عمر ہوگی اس دن دائی سو ورس تک کا بڑھ مل سکے گا کیونکہ ابھی ہماری اس ملک میں سمجھ لیں تیس ورس انتیس ورس عوصت عمر ہے تو اسی ورس کا بڑھ مل جاتا ہے تیس ورس کی عمر میں اگر نبی ورس کا بڑھ مل سکتا ہے تین گناہ تو سو ورس کی عمر میں تین سو ورس کا بڑھ آسانی سے مل جائے گا آج بھی روس میں کوئی ایک ہزار سے اوپر لوگ دیوڑ سو ورس کی اوپر کے عمر کے ساری دنیا سب بگلتی چلی جا رہی لیکن ہمارے دھانچے تیہ ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں گیہوں کی کمی کھانے کی کمی کپڑے کی کمی اور کچھ ہم اس جن سے کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں پانچ ہزار سال سے ہم بھوکے اور ننگے ہمارے دھنگ ایسے ہیں کہ ہم بھوکے اور ننگے آگے بھی پانچ ہزار سالوں تک رہیں گے اس میں گلتی نے زمین کی ہے نہ آتاس کی گلتی ہے تو ہماری ہے ہمارے سوچنے کے دھنگوں کی ہمارے سوچنے کے دھنگوں کی گلتی ہے انیس سو چالیس کے بعد روس نے اپنی ٹرینوں میں کوئلے کی جگہ گہون جلایا کیونکہ کوئلہ زیادہ قیمتی معلوم پڑھا گہون سستہ معلوم پڑھا گہون جلانہ آسان معلوم پڑھا کیونکہ گہون ہر سال پیدا ہو سکتا ہے اور کوئلے کو پیدا ہونے میں لاکھوں سال لگ جاتے کوئلہ بننے میں لاکھوں سال لگ جاتے تو کوئلہ بہت قیمتی چیز ہے کوئلے کو مت جلاو ایک ہی سال زمین پہ ایک ملک اپنے ٹرین کے انجنوں میں گہون جلائے گا اور دوسرے ملک کو پیٹ میں جلانے کے لیے بھی گہون نہیں ہے تو تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ بات کیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ روسیا امریکہ ہمیسا سے دھنوان تھے ادھر پچاس ساتھ ورسوں میں دھن پیدا ہوا ہے نہیں تو وہ بھی ہمارے جتنے ہی گریب تھے اور یہ بھی دھیان رہے ہیں امریکہ کے جو مول نوازی ہیں وہ آج بھی گریب ہیں تو امریکہ کی زمین کی خوبی نہیں ہے کاؤنٹ کے سلنگ نام کا ایک جرمن وچارک ہندوستان سے واپس لوٹا اس نے اپنی کتاب میں ایک عجیب بات لکھی میں پڑھ رہا تھا تو بہت حیران ہوا اس نے لکھا کہ ہندوستان ایک امیر دیس جہاں گریب آدمی رہتے ہیں میں پوچھنے لگا اپنے من میں کہ اس آدمی کو کیا ہو گیا اگر دیس امیر ہے تو گریب آدمی کیسے رہ سکتے ہیں اور اگر گریب آدمی رہتے ہیں تو امیر دیس کہنے کا مطلب کیا ہے لیکن پھر مجھے لگا کہ وہ مجاک کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیس تو ابھی امیر ہو سکتا ہے لیکن رہنے والے لوگوں کی بدھی رہنے والے لوگوں کا من رہنے والوں لوگوں کے سوچنے کے ڈن سب گریبی کہیں وہ امیر کبھی بھی نہیں ہو سکتے اگر اس دیس کو امریکہ جیسے لوگ رہنے کو مل جائیں تو امریکہ گریب دیس ہو جائے اس ملک کے مقابلے سب ہمارے پاس ہے صرف ایک ہمارے پاس سوچنے والا مستسک نہیں اور ہمارے ہزاروں سال کی آتتیں سوچنے کی نہیں ہیں سوچنے سے بچنے کی جہاں سوچنے کا سوال آئے وہیں ہم بچ جانا چاہتے ہیں بچنے کی کوئی بھی ترقیم مل جائے تو ہم فوراں ہاتھ جھوڑ کے منظر میں بچنے کو نکل جائیں گے ہم سوچیں گے نہیں بیچار نہیں کریں گے کیا 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 جائے اب میں بھی بیہار تھا بیہار میں ہزاروں اقال پڑھ چکے ہیں بدھ کے زمانے سلے کے اب تک نرنتر اقال پڑھتا رہا ہے لیکن بیہار کے آدمی نے کچھ بھی نہیں کیا بیہار کی زمین کے نیچے بہت پانی ہے لیکن اس نے کوئے نہیں کھو دے وہ ہر بار اقال کی پردکشہ کرتا ہے پھر بھیگ کی پردکشہ کرتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا جب اقال آتا ہے تفسوری کار کر لیتا ہے یہ بھیگ دو جب اقال چلا جاتا ہے تب اپنا پھر جیسا کام چلتا تھا کرنے لگتا ہے اقال جب آ جاتا ہے تو دیس بھر کے نیتا دان مانگنے نکلنے پڑتے ہیں لیکن جب اقال چلا جاتا ہے تب کوئی فکر نہیں کرتا کہ پھر حالت وہی ہے کل پھر اقال آ جائے گا اس میں کوئی بدلاہت نہیں ہوتی ایک بہت بڑے عرف ساسٹری نے ایک کتاب لکھی ہے انیس سو پچھتر کتاب کا نام ہے اور اس کتاب میں یہ گوشنا کیا اور یہ گوشنا صحیح ہو سکتی ہے میں لکھا ہے کہ انیس سو پچھتر اور انیس سو اسی کے بیچ ہندوستان میں اتنے بڑے اقال کے پڑھنے کی سمباؤنہ ہے جس میں دس کرون لوگوں سے لے کے بیس کرون لوگوں تک کی مرکی ہو سکتی ہے اور اس کا کہنا ہے اتنا بڑا اقال دنیا کے اتحاس میں کبھی بھی نہیں پڑا جتنا ہندوستان میں جلدی پڑے گا لیکن ہم یہ سن لیں گے اور جو ہم کر رہے تھے وہ کرتے چلے جائیں گے کہ جب انیس سو اٹھترہ ہے تو تب دیکھیں گے پھر بھگوان تو صدا فانت ہے پھر بھگوان سے پراتھنا کریں گے پھر اور ید کریں گے اور بڑے ید کریں گے بھگوان فانت نہیں تو کم سے کم سادو سنیاسی تو بھگوان کے ایجنٹ تو فانت ہیں ان سے پھر پراتھنا کریں گے اور ہم انہیں سے پراتھنا کر رہے ہیں اور وہ ہی ہمیں غلط باتیں سجا رہے ہیں وہ ہمیں وہی باتیں پھر سجا دیتے ہیں جو ہزار بار ہمیں سجائی گئیں اور جن کا کوئی پھل نہیں ہوا ہے لیکن ہم سوچنے کو تیار بھی نہیں جب مصیبت آتی تب پھر وہی گروہ مل جاتے ہیں پھر ہم انہی سے پوچھنے چلے جاتے ہیں ہم انہی سے پوچھتے چلے گئے ہیں ہم نے کبھی خود سوچا نہیں کہ ہم ایک بار اپنے سے سوچیں کہ یہ کیا استحتی ہے اور اب ہمیں سوچنا ہم پڑے گا انہی تھا آنے والے بوست میں نہ کیول ہم غریب ہوں گے بھونکے ہوں گے بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انترکش میں جو لوگ گتی کر دیں ان کے مقابلے ہماری چیتنا اور آتما بھی پچھڑ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بلکل سنبھاؤں میں پکی ہوتی چلی جاتی ہے کہ جیسے ہم جی رہے ہیں ہمارے پاس ہی جنگل میں آدم آدمی بھی جی رہا ہے خریب قریب ہم آنے والے پچاس ورسوں میں وہ اس جگہ پہنچ جائیں گے جو ہمارے اور آدم آدمی کے بیچ میں آدھی واسی اور ہماری بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ ہمارے امریکہ ہمارے اور روس اور ہمارے یورپ کے بیچ میں پیدا ہو جائے آج بھی ساری دنیا ہم سے بہت دری ہوئی ہے چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھکمنگوں کا بھاری جنجال اتنا بڑا ہے کہ اسے ترپت کرنا مسکل ہے اور یہ کچھ کرنے کو راضی نہیں ہے سوچا تھا انہوں نے بیچ سال پہلے کہ کچھ ساحتہ ہم دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا سب لیکن ان کی ساحتہ سے صرف ہم ایک کام کرتے ہیں ہم اور بچے پیدا کرتے ہیں ہم اپنی سمت سے اور بڑی کر دیتے ہیں اور اتنا خطرہ ان کو پیدا ہو گیا ہے کہ اگر یہ حال سے بنتی چلی جاتی ہیں پورپ کے ملکوں کی بسیس کا بھارت جیسے ملکوں کی سنشاہ برتی چلی جاتی ہے گریبی برتی چلی جاتی ہے بوجن کپڑے کم ہوتے چلے جاتے ہیں سب مسکل ہوتا چلا جاتا ہے تو ساری دنیا کا سکشین خطرے میں کیونکہ اتنے بڑے دکھ کو جھیلنا بھی ایک ہی سان جمین پر بہت کٹھیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اگر ہم اپنی زندگی کے سوالوں کو چانوں طرف دیکھیں اخوار اٹھا کر دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم زندگی کے کسی بڑے مسئلے پر بیچار بھی کر رہے ہیں ہم کس بات پر بیچار کرتے ہیں ہم بیچار کرتے ہیں ہم جیسے نا سمجھ لوگ کھوجنے ہی مسکل ہمارے اخوار کیا بیچار کرتے ہیں کہ ایک جلا محصور میں رہنا چاہیے کہ مہراشت میں اس میں گولی چلے گی ایک کار کھانا اورنگ آباد میں بنے کہ احمد نگر میں گولی چلے گی ہم جن سمجھاوں پر باتیں کرتے ہیں وہ سمجھاں نہیں ہیں بیماریاں ہیں اور جندگی کے سامنے جو سمجھاں ہیں مو باکے کھڑی ہیں تو ان کی طرف ہم بیچاری نہیں کرتے ان کو ہم دیکھتی نہیں جب ہمیں پکڑ لیتی ہیں گردن سے تب ہم چلاتے ہیں روتے اور پھر ایک ہی اپائرہ جاتا ہے کہ ہم بھگوان سے پراثنے کریں کیونکہ جب ہم کچھ کرتے تھے وہ سمجھ ہم کھو دیتے ہیں اور جب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا اتہائے ہو جاتے ہیں ہلپلیس ہو جاتے ہیں تو پھر بھگوان سے پراثنے کرنے کے سوائے کوئی راستہ نہیں رہ جاتا اور دیان رہے بھگوان نے اگر کبھی کسی کی سنی بھی ہوگی تو ان لوگوں کی تو کبھی نہیں سنی جو صرف پراثنے کرتے ہیں اگر کبھی سنی بھی ہوگی تو ان لوگوں کی سنی ہوگی جو بھگوان کو بھی مجبور کر دیتے ہیں جو اتنا کرتے ہیں کہ بھگوان کو بھی مان ہی جانا پڑتا ہے کہ کچھ کرو اگر کہیں کوئی بھگوان ہے تو وہ بھی ان کو ہی مانتا ہے جو کچھ کرتے ہیں سوامی رام جپان گئے تھے راستے میں جس جہاچ پہ سبار تھے ایک بوڑھا جرمن بھی اس جہاچ پر تھا جس کی عمر کوئی نبی ورس ہو گی وہ نبی ورس کی عمر میں چینی بھاسہ سیکھ رہا تھا چینی بھاسہ سیکھنا کچھن معاملہ ہے شاید پرتبی پہ اتنی کچھن کوئی دوسری بھاسہ نہیں اس کا کارن ہے کہ چینی بھاسہ کے پاس کوئی ورنڈ مالا نہیں کوئی الفابیٹ نہیں کوئی اے بی سی ڈی کاکھا جا کچھ بھی نہیں چینی بھاسہ پکچوریل ہے چتروں کی بھاسہ ہے ایک ایک سبڈ کیلئی ایک ایک چتر ہے اگر جھگڑا لکھنا ہے لڑائی لکھنی ہے تو لڑائی کے لیے کوئی سبڈ نہیں ہے صرف ایک چھپڑ کے نیچے دو عورتیں بیٹھیں ہوئیں ایک چھپڑ نیچے دو عورتوں کا بیٹھنے مطلب جھگڑا ہوتا ہے تو چھپڑ بنا ہے اور پرتیق میں دو عورتیں بیٹھیں چینی یہ جھگڑا ہو گیا اس طرح کم سے کم ایک لاکھ سبڈ سیکھنے پڑے تب کہیں سادھرن چینی کا گھان ہوتا ہے نبزے ورث کا بڑھا چینی بھاسہ سیکھ رہا ہے پاگل ہو گیا ہے رامتیر کو لگنے لگا ہے اس بڑھے کو کیا ہو گیا ہے وہ صبح سے لے کے جہاچ کے ڈیت پر جو چینی بھاسہ سیکھنے بیٹھتا ہے تو کب سورج ڈوب جاتا ہے اسے پتا نہیں چلتا جب اندھیرہ گھر آتا ہے اس کی بڑھیاں سے تھک جاتی ہیں تب وہ اندر باپس لوٹتا ہے دو تین دن میں رامتیر نے اس سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے سنا ہے چینی بھاسہ سیکھنے میں کم سے کم دس سال لگ جاتے آپ کب سیکھ پاؤ گے آپ کی کتنی عمر ہو گئی اس بڑے آدمی نے کہا کہ عمر عمر کا حساب بگوان رکھتا ہوگا اس پہ جو کام ممینی پڑتا ہے یہاں کام سے فرصت کہاں ہیں حرامتیر نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی دس سال لگ جائیں گے سیکھنے میں آپ کے بچنے کی امید کم ہے اس بڑے آدمی نے کہا نبی سال کا میرا عانبہو کہتا ہے کہ نبی سال تو میں بچا مرنے کی سنبھاؤں میں روش تھی کبھی بھی مر سکتا تھا جن سن پیدا ہوا اس دن کے بعد ہر روش مر سکتا تھا نبی سال تو میں نے مرنے کو دھوکہ دے دیا نبی سال کا عانبہو یہ کہتا ہے ابھی تک نہیں مرا تو جا رب اس پاس بلتا ہے کہ جی سکتا ہوں اور بھی جی سکتا ہوں لیکن تمہاری عمر کتنی ہے رامتیر بہت نسکل میں پڑ گیا ان کے عمر اس نے میں تیسی ورس تھی تمہاری عمر کتنی ہے رامتیر نے کہا میری عمر تو تیسی ورس اس بڑے آدمی نے کہا بیٹے میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا دیس کیوں بڑا ہو گیا ہے تم کچھ بھی نہیں کرتے تم صرف موت کی پرتکشہ کرتے ہو تو بڑے تو ہوئی شاہ ہوگی پھر اس بڑے نے کہا میری تو کھیال یہ ہے کہ اگر بھگوان کہیں بھی ہے تو اس بڑے کو دیکھے گا اتنا سرم کرتا تو کس تو دیا کرتا ہوگا اور اگر نہیں ہے تب اس کی فکر ہی شوردنی چاہیے اور اگر کہیں ہیں تو اس بڑے کو بچے کی طرح محنت کرتے دیکھتے تو سوچتا ہوگا کہ ابھی اسے اور 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 یہ حیرانی کہ میں نے گھٹنا سنی ہے کہ وہ بڑا پندرہ سال جندہ رہ اس نے نکیول چینی بھاسا سیکھی بلکہ نکیول چینی کتابیں پڑھی ایک چینی بھاسا میں کتاب بھی لکھتے چھوڑ گیا ہے اور رام پھر تو دو سال بعد سمافت ہو گئے وہ آدمی ایک سو پانس سال جی ہے میں مانتا ہوں کہ اس کے جینے میں اس کی جو جیبن تدارنے ہیں وہ بہت قیمتی روپ سے ہاتھ بٹائی ہوگی اور اتنی زد و زہد جو زندگی کے لیے کر رہا ہو اس کے لیے بھگوان بھی اگر کہیں ہو تو تھوڑا کھیال رکھنا ضروری پڑے گا اور روس میں انہوں نے سارے رگستانوں کو بدل کے کھیت بنا دیا اور ہمارے سب کھیت دیرے دیرے رگستان بنے جاتے انہوں نے جہاں کبھی کچھ پیدا نہیں ہوا تھا وہاں سب پیدا کر کے بتا دیا جہاں کبھی پانی کی بون نہیں گئی تھی وہاں نبیوں پہنچا دی جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہاں بہت کچھ کر کے دکھا دیا جہاں کل بالکل رگستان تھا آدمی جیسے کہ میں پروشت نہیں ہوا تھا وہاں سندر گاؤں بنا دیئے تو بھگوان اگر کہیں بھی ہے تو ان کے سرم کی پراتنا کو سنتا ہوگا ہماری سرمہین پراتنا کہیں بھی نہیں سنی گئی ہے آج تک تو نہیں سنی گئی ہے ابھی بھی ہم سرمہین پراتنا ہی کیے چلے جاتے ہیں نہیں ایسی ایمپورٹنٹ پریئر ایسی نپنسک پراتنا ہے نہ سنی گئی ہے نہ سنی جا سکتی لیکن ہم سوچنے کو راجی نہیں ہیں ہم نے سوچنے ہی چھوڑ دیا ہے ہمارے بچے بھی نہیں سوچ رہے ہیں ہم صرف اندھوں کی بھیڑ کی طرح چلتے چلے جاتے ہیں کیا یہ اجت ہے یہی سوال پورے ملک میں جگہ جگہ میں لوگوں سے پوستا ہوں کیا یہ اجت ہے کیا یہ ہتکر ہے کہ ہم اس طرح اندھوں کی بات ہی چلتے چلے جائیں یا کہ ہم زندگی کے سنبھل میں کوئی نرنے لے زندگی کو اچھا بنانے کی کوئی کوسس کرے نہیں ہم نے ایسی ویاکھائیں تیہ کر لیے جن سے زندگی کو اچھا بنانے کا سوال ہی ختم کر دیا ہے ہم نے زندگی میں اس طرح کی ترقیبیں کھوج لیے ہیں جس سے نہ سوچنے کی ضرورت نہ کام کرنے کی ضرورت نہ کچھ بدلنے کی ضرورت اگر ایک آدمی غریب ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اپنے بھاگے کے قارن غریب ہے ایک آدمی امیر ہے تو ہم کہتے ہیں اپنے بھاگے کے قارن امیر تو پھر ماننا چاہیے کہ ہندوستان میں سب بھاگین پیدا ہوتے ہیں اور امریکہ پر بھگوان کی کچھ زیادہ کرتا ہے سب بھاگ دیوان وہیں پیدا ہو جاتے ہیں اور کوئی آدمی غریب ہے تو ہم کہتے ہیں پچھلے جنہوں میں پاپ کیوں گے اس لئے غریب ہیں کوئی آدمی امیر ہے تو پچھلے جنہوں میں پرن کیوں گے تو پھر بھگوان اس ملک کو کیا کوئی نرک سمجھ رہا ہے کہ سب پاپیوں کو یہیں بھیجتا چلا جاتا ہے ایک ہی مطلب ہوگا ہے اس کا کہ سب پاپی یہیں پیدا ہو جاتے ہیں سب پرنی آسمہ کہیں اور پیدا ہو جاتے ہیں سب پاپی یہیں پیدا ہو جاتے ہیں کیا یہ چھیک معلوم پڑھتا ہے نہیں یہ بیاد چھہی دولت ہے سچ بات یہ ہے کہ غریبی مٹانے کے سمبندہ میں چنتن کرنا پڑے اس سے ہم بچ گئے ہم نے ایک ایکسپلینیشن کھوج لیا کہ غریب آدمی پچھلے جنموں کے قارن ہوتا ہے اب سوچنے کی کوئی ضرورت نہ رہی بات ختم ہو گئی اب اپنا اگلے جنم صدار ہو اس جنم میں تو کچھ ہو نہیں سکتا یہ تو پچھلے جنم سے ہوا ہے تو ہم نے بات تال دی پیچھے اور بات تال دی آگے اور آج آج ہم کچھ بھی کرنے سے بچ گئے نہ سوچنے کی ضرورت نہ کچھ کرنے کی ضرورت اس طرح کی آتم گھاتی دھارنائیں چھوڑنی پڑیں گی میں نہیں کہتا ہوں کہ جو میں کہوں وہ صحیح ہے میں کہتا ہی یہ ہوں کہ کوئی بھی کچھ کہے کسی کے کہنے سے کچھ صحیح نہیں ہوتا ہم سب کو ساموہی چندن کیلئے تیاری دکھانی چاہیے اور ایک ایک سوال کو واپس جگہ لینا چاہیے ملک کے سامنے سارے سوال کھڑے کر دینے چاہیے اور ملک کے آنے والی پیڑیوں کو بسواس میں نہیں ڈھالنا چاہیے بہت ہو چکا بسواس انہیں بچار کی پرکریہ میں گتی دینی چاہیے اسکول اور کالیج میں بھی جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی سکھانے کا ہمارا ڈنگ ایسا ہی ہے کہ وہ بھی وہاں سے بچاروان ہو کے واپس نہیں لاؤتے وہ بھی بچاروان ہو کے واپس نہیں لاؤتے وہ وہاں سے ویجیان سیکھ کے لاؤتے ہیں نے کہا ان کے دماغ کا ڈھانچہ وہی ہے جو پرانا تھا وہ ویجیان کو بھی پکڑ لیتے ہیں اندھے کی طرح ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ ویجیان کو اندھے کی طرح پکڑنا خطرناک ہے کیونکہ ویجیان روج بدل جاتا ہے جو ہم جس ویجیالے سے پڑھ کے آتے ہیں جب جس ویجیالے میں پڑھتے ہیں تب تک سچ میں ویجیان بدل گیا ہوتا ہے پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اندھے کی طرح سچ میں کی